مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر اسلم پرویز کے استیفے کے بعد چانسلر فروز بخت احمد نے پرویز چانسلر پرویز چانسلر آیوب کو خط لکھ کر ناراضگی کا اظہار کیا ہے چانسلر فروز احمد بخت نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ گیارہ رومبر کو جب پورا ملک مولانا آزاد کو یاد کر رہا تھا اسی دن مولانا آزاد یونیورسٹی کے کیمپس میں کچھ طلبہ آپس میں علج گئے جس میں کئی طلبہ کو چوٹے آئی ہیں یونیورسٹی چانسلر ہونے کے ناتے ان کے پاس لگاتار خبریں آ رہی ہیں جس سلسلے میں میں نے آپ کو کئی بار آپ سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن ابھی تک کوئی جواب نہیں ملا ہے حد میں یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر ڈاکٹر اسلم پرویز کا بھی ذکر کیا گیا ہے پروز بخت نے لکھا ہے کہ آپ اپنے سابق واس کی راہ پر نہ چلیں بلکہ یونیورسٹی کے مستقبل اور طلبہ کی بھلائی کا خیال رکھتے ہوئے اپنے فرائز کو انجام دیں یاد رہے کہ ابھی کوئی دنوں پہلے ہی مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر اسلم پرویز پر یونیورسٹی کے فنڈ کا غلط استعمال جنسی استحصال جیسے الزامات لگے تھے جس کے بعد انہوں نے اپنے عوضے سے استیفہ دے دیا ہے تو اس وقت کے یہ اہم خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں مولانا آزاد اردو یونیورسٹی کے حوالے سے ہم آپ کو بتائیں کہ وہاں کے وائس چانسلر ڈاکٹر اسلم پرویز کے استیفے کے بعد ماحول گرم ہو گیا ہے اور اس پر زیادہ جانکاری کے ساتھ مولانا آزاد اردو یونیورسٹی کے چانسلر فروز احمد بخت صاحب آئی ساتھ فون لائن پر جڑ گئے ہیں فروز صاحب بہت بہت استقبال ہے آپ کا عزیز سلام میں آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ تفصیل سے آپ پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ پورا معاملہ ہے کیا اور آخر کیوں یونیورسٹی میں اس طرح کا تنازع ہو رہا ہے جب سے میں نے انہوں سے جوائن کیے اس چانسلر تو تب سے ہی میرے پاس شکایتیں آرہی ہیں اور ترہن ترہن کی شکایتیں ہیں بہتی سیریس اور بہتی خاترناک شکایتیں ہیں جس میں سیکشوال حرسمنٹ آف یونگ گرلز ہے سوہنس ہے لیٹیز ہے اس کے علاوہ اللیگل اپوائنٹمنٹ ہے اس کے علاوہ پھر سائکاوتس ہے انٹی نیچل ایک چیزیں میری آنکھوں کے سامنے سے گزر رہی ہیں اچھا میں ہوں دیکھئے نیچل سے آئی میں ایکٹیویس ٹھیک ہے اور یہ سب چیزیں مستبرداشت ہوتی نہیں پہلے تو میں نے انیورسٹی کے لوگوں کو چانسلر کو اور وہ وائس چانسلر کو اور ریجسٹر کو ان کو سب کو کابل چیزیں ٹھیک نہیں ہیں لوگوں کی شکایتیں آرہی ہیں اور آپ اس کو ٹھیک کیجے معاملات کو یہ سب ٹھیک ہے میں نے کہا کہا کہ یہ ٹھیک ہے تو پھر کسی اور نے مستقایت ہے نہیں نہیں یہ سب چکایتیں ہیں یہ پھر کسی اور اسے سب کو کمپلینٹ کیا یہ سب سے چلاگ چلتا ہے یہ یہاں کا آوہ کا آوہ ہی بگھڑا ہے پوری یونیورسٹی ہی اپسائی ڈاون ہے اس کا کو اللہ ہی مالکہ ہے اس میں جو یہاں کے وائس چانسلر ہیں یہاں کسی اور آپ کو خوبصورت سے بھی ان کی اٹرس لوگوں کی تیم ہے ایک ریجسٹار ہیں ایک ان کے اسسطین ریجسٹار ہیں اور یہ سب لوگ ایسے جانے خودمے میں لگے ہیں میں چونکہ دیکھیں شروع سے میرا یہ رہیت ہے غالت کی ہیویلی ہو یا دوک کا مذار ہو یا اندروری سکول ہو یا قومی سکول ہو ہم سے غلط چیز برداشت نہیں ہوتی اچھا آپ بھی دیکھیں والسانسر کا جو وہاں پر نحل ہے میں تو نحل کہوں گا بوٹی بھی نہیں کہوں گا اس میں کوئی بتا رہا تھا ایک کرون سزادہ انہوں نے رپیا لگایا ہے ایرے اگر ایڈے دے ہیڈے دے ہیڈے کبھی جدہ میں ہوتے ہیں کبھی یو ایسے ہوتے ہیں کبھی کئی ہوتے ہیں مردا ہے اچھا آپ کو ہوتے ہیں آپ کو پور سکول کے سریعے یہ جب یہ کیا رہا ہے یہ یہ گھر جب بچے پڑھنے آتے ہیں ایک دفعہ میں نے مجھے ایک منٹ اور دیں گیا یا دفعہ میں نے کہا ہمارے بچے میں بچوں کے کلاس دوں گا ہے میں گرافٹنگ آف لیٹرز ان کو سکھاؤں گا تو میں نے کلاس لی ایک گھنٹے کی کلاس بھی بچوں کو انٹرس آئے تین گھنٹے کی ہوئی اور انگلیس فیکلٹی وہ ریکلت ان لوگ نے کہا کہ چانسر تو بلا مطلب یہ کہ اگر اس نے پانانا شروع کر دیا ہم ایک سکوز ہوں مجھ سے کہنے لگے بائش چانسر صاحب لیکن فروز صاحب یہ بتائیے کہ یہ پورا جو تنازہ چل رہا ہے اور خاص ذن جزن مولانا عبو الکلام جو ہیں ان کا برث تھا اور ارزن سٹوڈنٹ کے بیچ یہ تنازہ ہوا ہے میرے سوال یہ ہے کہ اس سب کے بیچ جو مینجمنٹ کا آپسی جو مسئلہ ہے اس سب کے بیچ اگر کسی کا نقصان ہو رہا ہے تو وہاں کے طلبہ ہیں جی تو اس میں آخر آگے آگے کیا کیا جانا چاہیے جس سے یہ مسئلہ سلجے مینجمنٹ کا اور سٹوڈنٹ کو آگے پریشانی نہ ہو اس میں اگر کیا جانا چاہیے کہ یہاں پہ کوئی اچھا ایمانتار اور ایسا وائس چانسر دائد ہے کہ جس کے دل میں در ہو پاک کا در ہو ملک کا در ہو غریب بچوں کا در ہو اور جو دو وائس چانسر ہیں وہ بھی انہیں کے راستے پہ چل گئے ہیں تو وچی صاحب ہے یا اپنے لوگ لیا ان کو دو وائس چانسر ہیں اپنے آدمین انہیں حضرت بنید بڑھا دیential تاکہ اگر یہ جائیں گے تو ان تھی پوری ہے دکان چلتی رہا ہے ایم ویری سیکسکت ہے کہ مہتی زیادہ میں مجھے افترت کی اور یہ بلی یہاں پہ آکر کیے جوہاں بیلی ہوئی ہے کوئی سام کرنے کی لوگ تیار نہیں لائے تو فروسا مجھے بتائیے کہ جو تمام باتیں آپ کہہ رہے ہیں کیا وہی باتیں سٹوڈنٹ بھی وہاں کے محسوس کرتے ہیں فروسا میرا سوال لیجئے میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ وہاں کے چانسلر ہیں اور آپ ظاہر سے بات ہے کہ بہت امپورٹنٹ پوزیشن پر وہاں پر ہیں ایسے میں مجھے بتائیے آپ کی طلبہ سے وہاں پر بات ہوتی ہوگی کیا جو آپ فیل کر رہے ہیں یا جو شکایتیں آپ تک آ رہی ہیں کیا وہ کسی سیاست کا حصہ تو نہیں ہے یا واقعی میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے طلبہ بھی یہی فیل کرتے ہیں وہاں کے اس دھگلے میں بھی انہوں نے اس کو دھگلے کو بجائے روپنے کے اس کو صحیح دنگ سے اس کو مینج کرنے کے کئی بچے وہاں زخمی ہو گئے بچے جو زخمی ہوئے ہیں اور جن کو پیٹا جائے ہیں وہ بچے مجھے فون کر رہے ہیں سالے بارہ بجے سے مجھے فون آنے شروع ہو گئے ہیں پھر میں سو گئے پھر ڈیر بجے میں ساہیداد سو نہیں پایا پھر تروں یہ کسی من کاؤس تھا میں آپ کو رکھے کے ساہیداد کامنٹ آگا ہوں صبح ہی فون آ رہے ہیں اور وہ بچے جو پیٹے گئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہاں پروکٹر کے انکواری کریں گے اس میں یہ ہمیں نکال دیں گے ہمیں جو ہے ہمارے خلاص عزامات لگا دیں گے بلکل ایسے جیسے سیکسل حراسمنٹ کے دو لڑکیوں نے مجھے سکھیں لکھیں انہوں نے کیا سکھیں لکھیں بوشرا صاحبہ کہ ہم نے شکایت کریں ان کو تو بجائے اس کے کہ جو اگریسر پروفیسر تھا جو مجرم پروفیسر تھا بجائے اس کے کہ اس کے اگرے لڑکیوں کو نکال دیا تو یہاں اُلٹے بانس برے ہی ہو رہا ہے اُلٹی گنگا بہ رہی ہے میں آپ کو پتا نہیں سکتا میرے پاس تلفاز نہیں ہے تو آگے اب کیا کیا جائے گا اس کو لے کر آپ آگے کیا کرنے جا رہے ہیں آگے دیکھیں میرا جو فرض تھا میں نے اپنے جو جو کمپلینٹس کی میں نے لگا دی اب یہ فرض ہے حکومت کا فرض ہے یہ منسٹی آف ایچ ایڈی کا فرض ہے یو جیسٹی کا فرض ہے وہ ایکسر لے جہا جہا میں کیونکہ فروض صاحب اب جب کی بائس چانسلر ڈاکٹر اسلم پرویز نے خود استیفہ دے دیا ہے تو لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ آگے اور بڑھے گا جی اور فروض صاحب جو نیشنل کمیسن فور ویمن میں نے فیس لگے تھے دو لگتیوں کے وائن جی ان کی چکایت لے کے پروفیسر صاحب کی اس میں بلائے گیا تھا ان کو ریسی کو بھی بلائے گیا تھا بستر صاحبہ ریجسٹار کو بھی اس کا بھی نتیجہ نہیں آئے لیکن یہ ہے کہ ہم کوشش نہیں کریں گے کہ یہاں جنہوں نے غلط کام کیا چاہے وہ فنڈنگ میں ہو چاہے وہ اپوائنٹمنٹس میں ہو یعنی بھائی بھتیجہ بات ہو رہا ہے تو ان کو سزا دلوائی جائے ان کو ہٹوائے جائے اور اچھے لوگ لائے جائیں کوشش تو یہ رہے گی آجے معاملہ ہم اللہ سے اللہ سے اوپر شور دیں جی بہت شکریہ فروض صاحب آپ کا سمام جانکاری کے لئے تو ابھی آپ نے پورا معاملہ دیکھا اور اب بھی فلال خبروں میں آگے بڑھیں گے اور اس وقت کی اہم خبر کا رکھ کر رہے ہیں سپریم کورٹ پہنچی ہے شف سینہ شف سینہ نے گورنر کے فیصلے کو چیلنج کیا ہے تو سپریم کورٹ پہنچ گئی ہے شف سینہ اور اس نے گورنر کے فیصلے کو چیلنج کیا ہے مہاراج کی سیاست میں گہمہ گہمی لگاتار نظر آ رہی ہے اور یہ سوج نہیں آ رہا ہے کہ اوٹ کس کروٹ بیٹھے گا اور آخر کس کی سرکار بننے جا رہی ہے پل پل وہاں کی سیاست بدل رہی ہے ہر پل وہاں پر رشتے تبدیل ہو رہی ہیں الزام تراشی بھی چل رہی ہے ایک دوسرے کو منانے کی سمجھانے کی بجھانے کی کوششیں چل رہی ہیں میٹنگز کا دور لگاتار جاری ہے اور اس سب کے بیچ شف سینہ نے سپریم کورٹ کا رکھ کیا ہے شف سینہ نے گورنر کے فیصلے کو چیلنج کیا ہے تو اس گہمہ گہمی کے بھی شف سینہ سپریم کورٹ پہنچ گئی ہے اور اس نے گورنر کے فیصلے کو ہی چیلنج کر دیا ہے حالکہ اس بیچ ہم آپ کو بتائیں کہ کانگریس کے لیڈرز بھی ممبئی پہنچیں گے اور وہاں پر ملاقات ہوگی نسی پی لیڈرز اور کانگریس کے لیڈرز کے بیچ میں اور آج جس طرح سے آٹھ بجے تک کا وقت صرف دیا ہے تو سپریم کورٹ شف سینہ پہنچ گئی ہے مہاراش میں جس طرح کی پوری گہمہ گہمہ میں چل رہی ہیں اس سب کے بیچ شف سینہ نے گورنر کے فیصلے کو چیلنج کیا ہے دینے سے انکار کر دیا تھا جس کے بعد شف سینہ نے سپریم کورٹ کا رکھ کیا ہے اور گورنر کے اس فیصلے کو چیلنج کیا ہے تو مہاراش میں جاری سیاسی گہمہ گہمی اور صدر راج کی اُڑتی خبروں کی بیچ شیوراج پاتل نے زی میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ کن حالات میں پریزیڈنٹ رول نافذ کیا جا سکتا ہے مہاراستہ کی تمام راجنطی اُٹھا پٹک کی بیچ ہمارے ساتھ شیوراج پاتل جی ہے جو پورے گریہ منتری ہے اور مہاراستہ کو بہتر سمجھتے ہیں بہتر راجنطی کے تمام اُٹھا پٹک کو بہتر سمجھتے ہیں سر جو مہاراستہ میں ہو رہا ہے سر اس کو کیسے آپ دیکھتے ہیں جیسے ہم دیکھتے ہیں سر لیکن ہمارا تگازہ الگ ہے آپ تو راجنطی بیکتی ہیں آپ تمام ساتھ بولو تو میں بولتا ہوں آپ کا غلط ہے یہ نہیں سر غلط نہیں راج راج پال نے ساتھ گردی راج ساتھ گردی سہی ہے جھوٹ ہے اس کے اوپر انٹرپیٹیشن چل رہا ہے وہ بول کے بول رہے ہیں وہاں جا کے کہ میں راشترپتی نہیں میں راشترپتی غلط کر رہا ہے بلکہ یہاں بیٹھ کے وہ بیچارے کا کوش نے کس نے کیا کیا یہ نہیں سمجھے بولو یہاں ساتھ منسٹر اور جو پہلے گورنر تھا وہ صحیح بات ہے یہ آپ پریسیڈنٹ سرول لگانا کا کانسٹیوشن کے اندر پرویشن ہے وہ کر سکتے ہیں اور انہوں نے اگر ٹائم دیا ہے ساڑھے آٹھ بجے تک اور پارٹی کے لوگوں نے جا کے ان کو کہ دیا کہ ہم گورنمنٹ نہیں بنا سکتے مگر اگر ایسا نہیں ہوا ہے اور انہوں نے لکھا ہے کہ کسی پارٹی کے پاس بھی میجوریٹی نہیں ہے اور یہ سب ملکر میجوریٹی بن سکھیں گے ایسا نہیں لگتا ہے ایسا انہوں کو بتایا ہو گئے تو وہ غلط کر رہے بلکہ میں گلت نہیں میں ہوم مینسٹری میں بیٹھ کر پس رول لگ آتا تھا اور وہ ایسا بگر جاتا ہے تو وہ پس رین کو جانے کے باد وہاں سے پھر مینسٹری میں آتا ہے مینسٹری انٹیلیجنس ریپورٹ پر دیکر اس کے بات کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد کیابنیٹ کو جاتا ہے اور کیابنیٹ ڈیچیزن کرتی ہے اور پریسیڈن کو دیتی ہے اور اس کے بات ہوتا ہے اور وہ دو طریقے ساری چیزو کو جانتے ہیں ایز سر بھی آپ رہے ہیں ایز آپ گورنر بھی رہے ہیں میں گورنر بول کے سکھا نہیں ہوں مینیسٹر بلکہ سکھا ہوں اور کل مجھے آکے ایک نے پوچھا کہ کیا ہو سکتا ہے پر میں بلائیں گے کسی کو تو دوسرے کو بلائیں گے دوسرا نہیں بلائیں تیسرے چوتھے کو بلائیں اور ایسا لگا کہ کوئی بھی نہیں بنا سکتا ہے تو بلیں گے کہ نہیں بنا سکتے ہیں تو بلیں گے پرسیڈنٹ سلول لگاؤ تم یہاں پر اور وہ ہونے کے بعد پھر ہون منسٹر میں جائیں گے وہ لینے کے بعد کانسٹیو کامیٹ میں جائیں گی کامیٹ سے انفرمیشن لینے کے بعد پھر پرسیڈنٹ بھی بولیں گے میں بھی اس کے سوال سر آپ نے کہا کہ سیو سینہ کے ساتھ دوستی پر بھی سر آپ نے کہا کہ ایسی دوستی ہم لوگ کو فر نقصان دی بلکل میں مگر مگر انہوں نے کچھ چیز جو کہیں ان کے ساتھی انہیں ان کے بڑے لیدر نے نہیں کہ ان کے ساتھی نہیں کہ وہ کہ کہ بہا یوپی آدم میں آئے گا بیار کے آدم میں نہیں آئے گا مومبی میں کیوں آدمی آجائے ہم فیننانشیل فینانشیل کابیٹل اف انڈی آئے یہ مہر دوسروں دھرموں سے اچھا ہے یہ بات صحیح ہم آسف سیوزاج پارٹیل تھے اور تمام باتیں بہت بے باقی سے انہوں نے رکھی ہے کامیرہ مہار آج کی سیاسی حلچل کا جھٹکہ جھارکن میں بھی پہنچ گیا ہے جھارکن میں اس ایمیلی انتخابات کی تیاریوں کی بیچ انڈیا کے اہم معاون پارٹی لوگ جن شکتی پارٹی نے اکیلے چناؤ لڑنے کا اعلان کر دیا ہے پارٹی صدی چراغ پاسوان نے کہا لوگ جن شکتی پارٹی جھارکن میں اکیلے چناؤ لڑے گی پچاس سیٹ پر ہم اکیلے چناؤ لڑے جس کی پہلی سوچی ہاں شام تک ساجہ کر دی جائے گی اور اب لوگ جن شکتی بارٹی چھارکن میں اکیلے چناؤ لڑنے جا رہی ہے مہاراش میں سیاسی بہران گہرایا ہوا ہے ابھی تک صاف نہیں اپار آئے کہ کس سرکار یہاں بننے جا رہی ہے مہاراش میں کون بنایے گا سرکار کیونکہ جاری ہے شیعور مات کا کھیل کیونکہ حکومت کو پانے کے لیے دن تو چھوڑیے آدھی رات کو بھی نیتا پسینے بہا رہیں مہاراش میں کیسے بن پائے گی سرکار کیونکہ اکثریت تو کسی کے پاس نہیں ہے اور سب سے بڑی پارٹی بی جے پہلے ہی منع کر چکی ہے کہ وہ سرکار نہیں بنائے گی جبکہ شیف سینا تمام اوچھل کود کے باوجود فیل ہو چکی ہے اٹھارہ دن بعد ادھر میں کیوں مہاراش کیونکہ وزیر اعلیٰ کے اہدے کے لالچ میں مہاراش میں دہائیو پرانی دوستی خاپ ہو گئی ہے اقتدار پر قابض ہونے کے جنور نے منڈیٹ کو ہی ہاشی پر لادیا ہے آزادی کے 72 سالوں میں ملک نے سیاست کے سارے داؤ پیش دیکھیں سرکار بنتی بگڑتی دیکھیں پانچیوں کو ٹوٹتے پھر ایک ہوتے دیکھا لیکن مہاراش میں جو ہو رہا ہے بس یہ سیاسی تماشا باقی تھا یہ بھی دیکھ لیا ہمیں مہاراش میں ستھیر سرکار چاہیے جو ستی وچنی ہے اور جھوٹ بولتی نہیں ہے تو وہ سرکار بنانے کے لیے ہم یہاں آہیں سی ام کے کرسی کے لیے شف سینہ نے بی جی پی س تیس سال پرانی دوستی توڑ کر ncp کا ہاتھ پکڑا لیکن بات پھر بھی نہیں جمی شف سینہ نیتا بینہ پورے نمبر کے گورنر کے پاس پہنچ گئے گورنر بھگت سنگھ کوش یاری نے بھی شف سینہ کو دو سے تیسرا دن نہیں دیا اور رات کو ncp کو بلا کر کہا کہ اب آپ کی باری ہے سرکار بنانے کے لیے کوشش کیجئے مہاراش میں اب ncp کو سرکار بنانے کی دعوت گورنر کوش یاری نے دیا آج رات تک کا وقت ncp کو آج رات ساڑھے آٹھ بجے تک دینا ہے جواب مہاراش مہاری کانگریس تین نمبر کی پارٹی ہے اس کارن انہوں نے آج بلایا ہے ہم نے ان کو کہا ہے کہ ہماری جو alliance party ہے کانگریس party ان سے ہم بات چیت کریں گے اور جو بھی ہمارا reply ہے وہ جل سے جل ان کو دیں گے شیف سینا کی پوری آس ncp پر ncp یا نہیں شیف سینا نے تو کانگریس کو کل ہی پاک صاف قرار دے دیا تھا یہاں کی جو party ہے اس راج جگتی چاہے کانگریس ہو چاہے ncp ہو چاہے اور کوئی party یہ کوئی راستر دو ہی party نہیں ہے پاکستان یا بھنی سی بنی لیکن شیف سینا کو کانگریس سے سیکلر سرٹیفیکٹ ملنا ابھی باقی ہے بھارتی جنتہ party سرکار نہیں بنا رہی ہے تو باقی شیف سینا بچتی ہے شیف سینا اکیلے سرکار نہیں بنا سکتی جب تک ncp کانگریس کا سمرتن نہ ہو جائے تو وہ سمی بتائے آسمان سے ٹپکے اور خجور میں اٹھ بیسے اس کا احساس کانگریس نے شیف سینا کو پیر کو ہی کرا دیا کانگریس اور ncp میں دن بھر phone میٹنگ چلتی رہی اور شیف سینا چٹھی کے انتظار میں جھولتی رہ گئی ہمارا بھی نہیں پہنچ پایا ہے گورنمر کے پاس تو اس کے بارے میں چرچہ ہوگی ان سی کے ساتھ چرچہ ہوں گی ان سی پی چرچہ چرچہ کے بات ہم سوشنا سے بھی بات کریں گے اور بات کرنے کے بعد آگے کیا کرنا ہے کو سوچ چا بی جی پی کا سی آسی اندازہ ہے کہ شیف سی ن سی پی اور کانگریس کا ٹرائنگل بن ہی نہیں پائے گا اس لئے پارٹی wait and watch کے موڈ میں ہے پی موڈ ہوں پی موڈ آگی ری سی موڈ جی موڈ میں ہی اشوک گہلوت سرکار موڈ موڈ سے نیتیا نند شرمہ اور انکر تیار کیا بیورو رپورت زی میڈیا